السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان و مبارک قریب ہے اور کچھ دنوں ہی کے بعد رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ شروع ہو جائے گا رمضان میں روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں پھر عشاء کی نماز کے بعد تراوی پڑھتے ہیں تراوی کے بارے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ تراوی مرد حضرات تو پڑھتے ہیں گھر کی خواتین وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہیں یا کام وغیرہ میں لگ جاتی ہیں اور ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ تراوی مردوں کے ذمہ ہے بس اب تو مرد حضراتی تراوی پڑھتے ہیں گھر کی خواتین عشاء کی نماز پڑھ کر کاموں میں لگ جاتی ہیں یا دوسری چیزوں میں لگ جاتی ہیں اور عورتیں تراوی نہیں پڑھتی ہیں تو یہ مسئلہ ہماری تمام خواتین اور مرد حضرات اچھے سے سمجھ لیں اور اپنے گھروں پر یہ مسئلہ یہ میں اتنے دن پہلے کلپ اس لیے آپ کو دے رہا ہوں تاکہ رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے ہماری ہر مسلمان بہن تک یہ کلپ پہنچ جائے ہمارے ہر مسلمان بھائی تک یہ کلپ پہنچ جائے اور ہر گھر میں یہ بات پہنچ جائے کہ تراوی جس طرح سے مردوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح سے تراوی پڑھنا عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے بہت ساری ہماری بہنیں اور بہنیں ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ تراوی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے تراوی عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے بیس رکعت تراوی جس طرح مرد ازراد پڑھتے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے مردوں کے لیے ضروری ہے بیس رکعت تراوی پڑھنا اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد تراوی پڑھنا ضروری ہے لیکن بہت ساری ہماری خواتین ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے اسی لئے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ جو کلپ میری دیکھ رہے ہیں اگر ہمارے مسلمان بھائی دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنے گھروں پر ابھی سے یہ بات بتائیں کہ رمضان میں ہماری گھر کی عورتوں کو بھی تراوی پڑھنا ہے اور ہماری مسلم خواتین جو یہ اس کلپ کو دیکھ رہی ہیں وہ یہ بات اپنے گھروں پر بتائیں اپنی فرینڈز کو بتائیں اپنے رشداروں کو بتائیں جس طرح سے مرد حضرات نہیں پڑھیں گے تو وہ گنے گار ہوں گے اسی طرح سے اگر عورتیں تراوی نہیں پڑھتی ہیں تو وہ بھی گنے گار ہوں گے فرق اتنا ہے کہ مرد حضرات جماعت کے ساتھ تراوی پڑھتے ہیں عورتیں اکیلے اکیلے بیس رکعت تراوی پڑھیں گی لیکن تراوی یہ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے اسی لئے آپ ابھی سے اپنا ذہن بنا لیں کہ رمضان جیسے ہی شروع ہوں گے تمام مسلم خواتین کو تمام خواتین کو لڑکیوں کو عورتوں کو ماں کو سب کو گھر میں بیس رکعت تراوی عشان کی نماز کے بعد پڑھنی ہے ابھی سے یہ ذہن بنا لیں اور اس کلپ کو شیئر ضرور کریں دوسروں تک پہنچائیں تاکہ یہ پیغام اور یہ ایک ضروری مسئلہ امپورٹینڈ دین کی بات لوگوں تک پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ